بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زیادہ اہم ہے اس لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی گیس پیپرز اور پیپر پیرنگ سکرینز کی ویڈیو اپڈیٹ بہت آسانی مل سکے سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا اس کے اندر ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹن شارٹ کوئیشن ہے صرف شارٹ کوئیشن ڈسکس کروں گا آپ کے س بات اور اس کے بعد بیٹا اگر آپ لوگوں کو ان کے آنسر مل جاتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ پریپیر کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ملیں گے تو آپ نے بیٹا کمنٹ بوکس میں مجھے جو ہے بتا دینا میں ان سب کے آنسر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دوں گا اچھا بیٹا فرسٹ والے چیپٹر جو ہمارا انٹرڈکشن ٹو سٹیٹسٹیک ہے اس کا فرسٹ والا قویشن ہے ڈیفائن سٹیٹسٹیک ان سنگلر سینس سیکنڈ قویشن ہے ڈیف پرامیٹر اور سٹیٹسٹیک کی تاریف کرنی ہے آپ نے اس کے بعد فورت والا بیٹا ڈیفائن دہ ٹرم سٹیٹسٹیک جو ہے سٹیٹسٹیک کی تاریف کرنی ہے فائی والا ڈسکس ڈیفرنٹ میننگ آف سٹیٹسٹیک اس کے بعد سیکس والا ہے ڈسٹینگوش بٹوین سٹیٹسٹیک ان سٹیٹسٹیک اب بیٹا ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے یہ بتانے ہے سیون والا ہے رائیڈ ڈون ٹو کریکٹریسٹیک سٹیٹسٹیک سٹیٹسٹیک کی بیٹا دو خصو آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد تری یوزیز آف سٹیٹسٹیک سٹیٹسٹیک کے بٹا تین استعمالات آپ نے بتانے ہیں نائن والا قویشن ہے اس چپٹر کا فرسٹ کا ڈیفرینشیئٹ بٹوین کانٹینیوز اینڈ ڈسکریٹ ویریبل کانٹینیوز اور ڈسکریٹ ویریبل میں کیا فرق ہے یہ بتانے ہیں ٹین والا بٹا ڈیفائن سیکنڈری ڈیٹا اور الیون والا بٹا آپ کے پاس ہے ڈیفائن پرائیمری ڈیٹا لازٹ بلہ اس چپٹر کا بٹا جو آپ کا شارٹ کائشن ہے وہ ہے رائٹ ڈون ڈا نیم آف سورس آف پرائیمری ڈیٹا یہ بٹا بارہ جو ہے موسٹ امپورٹن جو ہے وہ کائشن ہے آپ کے چپٹر نمبر وان کے چپٹر نمبر ٹو کی اگر بات کریں تو بٹا اس کے یہ نو موسٹ امپورٹن شارٹ کائشن ہیں سیمپل کلاسیفکیشن کسے کہتے ہیں اور ٹو وے کلاسیفکیشن کسے کہتے ہیں تھرڈ والا کرشن ہے رائٹ ڈون مین پارٹ آف سٹیٹیکل ٹیبل سٹیٹیکل ٹیبل کے جو مین حصے ہیں وہ لکھنے ہیں فور والا ہے وٹ ڈیز کلاس مارک کلاس مارک کسے کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے گروپ ڈیٹا کی طریف کرنی ہے فریکوینسی ڈسٹریبیشن کی طریف کرنی ہے اس کے بعد نیکس والا سیمون والا کوئشن ہے وٹ ڈیز کلاس باؤنڈری کلاس باؤنڈری سے کیا مراد ہے ہسٹیروگرام بیٹا جو ہے ہسٹیروگرام کی طریف کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈائیگرام کی طریف کرنی ہے یہ بیٹا نو موسٹ امپورٹن جو ہے وہ شارٹ کائشن ہے چیپٹر نمبر ٹو کے نیکس بیٹا ہمارے پاس چیپٹر نمبر ٹری ہے بہت زیادہ اہم آپ کی جو ہے بک کا یہ سب سے زیادہ اہم چیپٹر ہے چیپٹر نمبر ٹری میئر آف لوکیشن اس کے بیٹا جو پہلے والا شارٹ کوئشن ہے وہ ہے وٹ یز ایوریج ایوریج سے کیا مراد ہے وٹ یز منٹ بائی سینٹرل ٹینڈنسی سینٹرل ٹینڈنسی کی طریف کرنی ہے اس کے بعد کہتا ہے ڈیفائن ویٹ اراثمیٹک مین ویٹ اراثمیٹک مین کی طریف کرنی ہے بیٹا اراثمیٹک مین کو کمپیوٹ کرنے کے فائن کرنے کے جو ڈیفرن طریقے ہیں وہ بتانے ہیں اس کے بعد پانچوں کوئشن ہے اراثمیٹک مین کی طریف کریں چھٹا ہے بیٹا تھری اڈوانٹیج آف اراثمیٹک مین اراثمیٹک مین کے تین جو ہے فائدے بتانے ہیں نیکسٹ والا بیٹا جو سیون والا کوئشن ہے اس میں مین ٹین دیا ہوا ہے کہتا ہے دہ مین آف ٹین نمبر ایس ایٹ دس نمبروں کا مین آٹھ ہے ایف این ایلیونتھ نمبر ایز ایڈیڈ اس میں گیاروہ نمبر جمع کیا جائے دہ مین بیکم نائن تو اس کا مین جو ہے گیارہ کا کیا آجے گا نائن دس کا آٹھ تھا اگر ایک اور ایڈ کر دے تو نو ہو جائے گا وٹ ایز دہ ایلیونتھ نمبر تو ایلیونتھ والا نمبر کیا ہوگا یہ بتانے ہیں اس کے بعد بیٹا سام آف ڈیوییشن آف ٹین ویلیوز فرام ایکس یہ بیٹا ہے ڈیوییشن کی ویلیو دی ہوئی ہے what will be arithmetic mean arithmetic mean آپ نے find کرنا ہے تو یہ بیٹا سیمپلس ہے اس کا کوئی اتنا عیشو نہیں ہے write down the formula for different average average find کرنے کے جو different formula ہے وہ لکھنے ہیں 10 والا ہے بیٹا define geometric mean with formula geometric mean آپ نے لکھنا ہے اس کا فارمولا بھی لکھنا ہے اس میں بیٹا arithmetic mean دیا ہے harmonic mean دیا اور آپ نے اس کا geometric mean find کرنا ہے اس کے بعد بیٹا کہتا ہے median letter of the word frequency frequency کا جو median letter ہے وہ آپ نے بتانا ہے کون سا median letter ہے اس کے بعد بیٹا term mood جو ہے اس کی طرح آپ نے definition کرنی ہے آگے mod دیا ہوئے mean دیا ہوئے اور آپ نے median find کرنا ہے اس کے بعد بیٹا یہ 15 والا ہے ہی نا moderately skewed distribution the value of mean and median are 120 and 110 respectively find the value of mod بیٹا mean اور median کی value دی ہوئی ہیں اور آپ نے mod کی value find کرنی ہے اس کے بعد 16 ہے اس کا سلمان obtained of following marks in the strain examination یہ بیٹا اس کے examination میں marks ہیں انگلش میں یہ ہیں 73 اردو میں بیٹا جو ہے 82 ہے math میں جو ہے 80 ہے stat میں 57 ہے اور physics میں 6 ہیں یہ تھوڑے آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ اس کا اندر find کرنا ہے اس کا weight mean find کرنا ہے اس کے بعد بیٹا 17 والے میں دیکھیں reciprocal of x are given below یہ reciprocal of x دیا ہوا ہے یعنی one over x کی value دی ہیں اور آپ نے اس کا harmonic mean find کرنا ہے next بیٹا آپ کے پاس 18 والا question ہے اس کے اندر کیا کہتا ہے harmonic mean of the variable x from the following data یہ data جو دیا ہوا ہے اس میں سے آپ نے harmonic mean کی value find کرنی ہے تو یہ بیٹا آپ کے 18 most important short question ہے chapter number 3 کے chapter number 4 جو ہے بیٹا اس کے جو most important short question ہے اس میں first والا ہے write the name of method use for measure of dispersion measure of dispersion کے لیے جو method استعمال ہوتے ہیں وہ بتانے ہیں second والا ہے define absolute dispersion اس کے بعد third والا بیٹا یہ ہے relative dispersion اس کے بعد fourth والا ہے any two advantage of range range کے دو فائدے بتانے ہیں five والا بیٹا compute range of data یہ data کی آپ نے range find کرنی ہے یہ چار values دی ہوئی ہیں standard deviation کی طریف کرنی ہے اس کے بعد بیٹا کہتا ہے variance of the value x is یہ variance کی value دی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے x کی standard deviation نکال لی ہے اس کے بعد کہتا ہے lower quartile یعنی q 120 ہے quartile deviation جو ہے بیٹا وہ آپ کے پاس 30 ہے اور آپ نے upper quartile یعنی q3 find کرنے ہیں اس کے بعد explain moment about mean moment about mean سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کرنی ہے what do you know about skewed and skewed distribution skewed اور skewed distribution میں کیا فرق ہے یہ بتانے ہیں یہ بیٹا اس کا 11 والا question ہے q1 دیا ہوا ہے اور یہ q3 ہے اور آپ نے اس کا median find کرنے ہیں اس کے بعد symmetry اور skewness کے اندر کیا فرق ہے یہ بتانے ہیں آگے بیٹا mean, median اور standard deviation آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ نے coefficient of skewness find کرنے ہیں اس کا یہ اس کا last والا question ہے بیٹا coefficient of skewness اس کا zero ہے what will you say about mean, median and mod اس کا mean, median اور mod کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے یہ آپ نے اس کا answer بتانا ہے اس کے بعد بیٹا chapter number 5 جو ہے اس کے صرف یہ جو سات most important short question ہے جس میں first والا ہے composite index number اس کے بعد limitation of index number ہے important uses of index number chain based method کے ہے price index number کے ہے differentiate between less spare index number and pasture index number اور last والا بیٹا ہے consume price index number یہ بیٹا ہے ان کی آپ نے ساتھ definition کرنی ہے اس کے بعد chapter number 6 ہے probability کا اس کے بیٹا 10 most important جو ہے وہ short question ہے جس میں وینڈ ڈائیگرام ہے random experiment ہے اسی طرح بیٹا exhaustive event ہے اس کے بعد mutual exclusive event جو not mutually exclusive event ہے وہ بتانے ہیں اس کے بعد بیٹا simple event اور compound event simple event اور compound event میں کیا فرق ہے وہ بتانے ہیں اس کے بعد بیٹا dependent event کون سے ہوتے ہیں simple point کیسے sorry sample point کیسے کہتے ہیں classical probability کی طریف اسی طرح بیٹا state addition law for not mutually exclusive event addition law جو ہے not mutually exclusive event کے لیے وہ آپ نے بتانے اس کی طریف کرنی ہے اسی طرح آپ نے جو ہے write the statement for multiplication law probability for independent events یہ بیٹا ہے chapter number 6 کے most important ہے chapter number 7 کے بیٹا ساتھ جو ہے most important short question ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے جیسے random numbers کیا ہے random numbers generate کیسے ہوتے ہیں یہ بیٹا اگر ان کے آنسر آپ کو نہیں پتا چلیں گے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے جتنا جلدی ہو سکے پیپر سے پہلے اور ویڈیو کو شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے یہ نہ ہوگا بیٹا آپ پیپر میں ایک دن پہلے آپ بتائیں تو پھر نہیں میں ان کو explain کر سکوں گا آپ نے جلدی سے جلدی بتانا ہے تاکہ میں ان کے آنسر لکھ کے اور ان کے اوپر ڈیٹیل میں بیٹا آپ کو explanation بتا سکوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ جیسے ہی پڑھتے جائیں آپ کو یاد بھی ہوتے جائیں گے چیپٹر نمبر جو ایٹ ہے بیٹا اس کے بھی ساتھ most important جو ہے وہ short question ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں probability distribution کے ان کو بھی آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد بیٹا ہماری بک کا جو last والا چیپٹر ہے binomial and hyper geometric probability distribution اس کے بیٹا یہ پانچ most important جو ہے وہ short question ہیں ان کو آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے binomial experiment کی تعریف binomial distribution کی تعریف اس کے بعد کہتا ہے it is possible to have a binomial distribution with mean and standard deviation اگر آپ کے پاس mean 5 ہے standard deviation 3.77 ہے تو کیا ایسا possible ہے کہ یہ جو ہے آپ کے پاس binomial distribution ہو اس کے بعد کہتا ہے what is mean and variance of binomial distribution binomial distribution کی variance اور mean سے کیا مراد ہے اور last والا ہے write down any two properties of hyper geometric probability distribution hyper geometric probability distribution کی آپ نے کوئی سی دو خصوصیات لکھنی ہے تو یہ بیٹا آپ کی بک کے جو ہے وہ most important short question ہے اور اس کے علاوہ بیٹا یہ اگر آپ تیار کر لیتے تو انشاءاللہ آپ آرام سے جو ہے وہ پیپر میں پاس ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنے جتنے دوستوں کے ساتھ ہو سکے شیئر کرنے اور چینل کو سبسکرائب کر لینے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی گیس پیپرز اور پیپر پیرنگ سکریمز کی ویڈیو اپ ڈیٹ بہت آسانی مل سکیں اللہ حافظ خوش رہے اللہ حافظ خوش رہا